مرتضی وحاف نے کہا کہ گزشتہ روز کاروائی میں دہشت گرد مارے گئے کاروائی کے ذوران مطلوب دہشت گرد اللہ دینو مارا کیا مرتضی وحاف نے کہا دہشت گردوں سے برامت بارودی مواد بھی ناکارہ بنا دیا کیا ریاست مقالف سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کی زمانت نہیں ہونی چاہیے بیرونی ممارک بیٹھے چند لوگ پاکستان میں بدمنی چاہتے ہیں اسکر شاہ انٹی پاکستان بیانیاں لے کر چل رہا ہے اللہ دینو اللہ دینو صدر دھماکے میں ملوث تھا دہشت گرد ریلوے ٹریک دھماکوں میں بھی ملوث تھا اللہ دینو کو مختلف ذرائع سے پورے دو لاکھ روپے ملے اللہ دینو کے مباعث سے مختلف اعتجاست کی تصاویر بھی ملی ہیں موزی میران سے ٹریننگ لے کر آیا تھا جامعہ کراسی واقعے کی بھی تحقیقات جاری ہیں کہ یہ جو اللہ دینو ہے اس کو پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا ایف آئی آر کٹی کاروائی ہوئی ایف آئی آر ایک سو اکتیس دو ہزار اکیس لیکن اس کو عدالت سے بیل ملی باہر آیا واپس یہ والے کام میں منسلک ہو اور اتنا بڑا نقصان ہمارے شہر کو پہنچانے کی کوشش کی میں اگین عدالتوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کہ وہ لوگ جو کہ اینٹی پاکستان سرگرمیوں میں ملوث ہیں اینٹی سٹیٹ کاروائیوں میں ملوث ہیں کیونکہ یہ جو ایف آئی آر ایک سو اکتیس دو ہزار اکیس ہے یہ اینٹی پاکستان اس کے اندر دفعات شامل تھی اگر اس کے اندر ایسے لوگوں کو بیل دے دی جائے گی تو یہ خطرہ ہے ہم سب کے لئے